بات کرتے ہیں ہیوی ویٹ انتہابی مارکے کی جی ہاں یہ ہلکہ ہے ایلے ایک سو انچاس ملٹان ٹو جہاں پی ٹی آئی کی حکومت کی تشکیل میں سب سے اہم ترین کردار ادا کرنے والے جہاں گیر ترین کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ہی امیدوار آمیر ڈوگر سے ہوگا الیکشن کمیشن کی نئی ہلکہ بندیوں کے مطابق اس ہلکے میں کل ووٹرز کی تعداد دو لاکھ پینسٹ ہزار نو سو تین تالیس ہے الیکشن دو ہزار دو میں اس ہلکے سے ڈی بی کے امیدوار ملک لیاقت علی ڈوگر اکتیس ہزار بچاسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے الیکشن دو ہزار آٹھ میں مسلم لیگ نون کے جوید حاشمی ستر ہزار آٹھ سو چونسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے پیارہ مائی دو ہزار تیرہ کو ہونے والے جنرل الیکشن میں تحریک انصاف کے ٹکر پر جوید حاشمی نے کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے تیرہ سی ہزار چھ سو چالیس ووٹ حاصل کیے تھے مگر تحریک انصاف کے ساتھ اختلافات کی بنیاب پر دو ہزار چودہ میں جوید حاشمی نے اپنی نشست استیفہ دے دیا جس کے بعد قومی اسمبلی کی سیٹھ خالی ہو گئی سونہ اکتوبر دو ہزار چودہ کو ہونے والے زمنی انتخابات میں ازاد امیدوار آمیڈ ڈوگر کامیاب ہو گئے یاد رہے آمیڈ ڈوگر کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی ان کے مدے مقابل جوید حاشمی تھے جو خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے مگر انہیں مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل تھی الیکشن دو ہزار اٹھانہ میں حلقہ بندیوں کے مطابق ملٹان ٹو کا یہ حلقہ این اے ایک سو پچپن تھا جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار آمیڈ ڈوگر نے ایک لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو بہتر ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی نون لی کے شیخ تارک راشد اتھتر ہزار آٹھ سو اکسٹھ ووٹ حاصل کرسکے یہاں ٹرن آؤٹ انچاس فیصد تھا مگر اس بار حالات بدل چکے ہیں الیکشن دو ہزار چوبیس کی آمد آمد ہے مگر اس بار آمیڈ ڈوگر کو بلے کا نشان میسر نہیں آمیڈ ڈوگر اس بار آزاد احسیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں کلوگ کا انتخابی نشان جاری کیا گیا ہے الیکشن امور کے ماہرین کے مطابق اس حلقے میں آمیڈ ڈوگر کا اثر و رسو زیادہ ہے وہ اس سے قبل بھی آزاد حیثیت سے الیکشن جیت چکے ہیں مگر اس بار ان کے مدد مقابل جاہنگیر ترین جیسے سیاسی حریف ہے جو انتخابی سیاست اور سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں